خود سے جیتنے والوں کو میرا سلام اپنی کتاب Controversially Yours میں شوئیب اکتر بتاتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے میچ کے ایک دن پہلے پریکٹس کے دوران شوئیب پہلی بار سچن تیندل کر سے ملے شوئیب نے سچن کے پاس جا کر کہا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہو سچن تیندل کر نے کہا نہیں شوئیب اکتر نے کہا آپ مجھے جلدی ہی جانوگے اور وہاں سے چلی گئے ضرور سچن نے سن کی یوہ بولر کو دو منٹ تک دیکھا ہوگا شوئیب کہتے ہیں کہ پہلی بار جب میں سچن سے ملا تو میرے پیر کہاں پر رہے تھے لیکن میں ایسا ہی ہوں میں ہمیشہ confidence باہر پروجیکٹ کرتا ہوں ہمیشہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کراتا ہوں شوئیب کا confidence اور رفتار دیکھتے ہی بنتی تھی دو سو سال کے کرکٹ اتحاس میں شوئیب اکتر ہی ایک ماتر گیندباج ہے جنہوں نے دو بار 161 کلومیٹر کی رفتار سے بولنگ کی ہے ان کی فیزیک قد کاٹھی دیکھ کر آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کا بچپن کیسا رہا ہوگا شوئیب اکتر کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر تک میں خوٹنوں کے بل رہنگتا تھا ڈاکٹر نے پیدا ہونے کے کچھ ہی سمیں بعد بتا دیا تھا کہ خوٹنوں میں hyper flexibility کے کارن آپ کا بیٹا کبھی ٹھیک سے چلنے پائے گا یہ پوری زندگی half disabled رہے گا پھر 3 سال کی عمر میں ننے شوئیب کو whooping cough یعنی کالی خانسی کی بیماری ہوئی ایک سمیں شوئیب اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کے نانا نے ماں سے کہا تمہارے پاس اتنے ہی پیسے ہیں دوائی میں پیسے نہ خرج کرو اور اس کی میت کی تیاری کرو شوئیب اکتر کہتے ہیں کہ میں نے لڑنا اپنی ماں سے سیکھا پیتا پیٹرول پمپر نائٹ ووچمن تھے اور گھر میں پانچ بچے پیسے کی تنگی تو ہمیشہ رہتی تھی لیکن ماں نے کبھی ہمت نہیں ہاری وہ میلوں جلتی کھیت نہ لے پار کر کے پنڈی کے سینٹرل ہسپٹل لے جاتی اور مجھے انجیکشن لگواتی اس طرح دس مہینے میری ماں نے تپسیا کی اور اوپر والے کے کرم سے میں ٹھیک ہو گیا ساتھ میں چمتکار بھی ہوا لگاتار خانسی کے دباو سے شوئیب کے لنگس مجبوط ہو گئے جس کارن وہ اچھی اور گہری سانس لینے لگے شوئیب کہتے ہیں کہ آگے چل کر مجھے تیز دوڑنے اور فاسٹ بولنگ میں اس سے بہت فائدہ ہوا شوئیب کہتے ہیں کہ لنگس کھلنے کے کارن بچپن سے میرے پاس بہت اینرجی تھی میں ایک جگہ بیٹھ نہیں پاتا اور ہمیشہ دوڑتا رہتا میرے بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تیرے اوپر چنن کا سایا ہے شوئیب کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا کیا کرنا ہے لیکن مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور ایک بار جب کرکٹ کی رہ پکڑی تو مجھے وشواس ہو گیا تھا کہ میں دیش کے لیے کھیلوں گا شوئیب اکتر کی پہلی خاصیت ہے عجب وشواس چاہے سینئر ہو یا جونئر یا پھر سیلیکٹر شوئیب اکتر پہلی بار ملتے ہی اعلان کر دیتے کہ میں جلد ہی پاکستان کے لیے کھیلنے والا ہوں اس ایٹیٹیوٹ کے کارن شوئیب کے کئی دوست بنے خاص کر جو ان کی آنکھوں میں چمک دیکھ سکتے تھے Controversially yours میں شوئیب بتاتے ہیں کہ کالج کے باہر کھانے کا ٹھیلا لگتا جو پانچ روپے میں چاول چنے اور دہی کھلایا کرتا شوئیب کہتے ہیں کہ میں نے اسے دو مہینوں میں پٹا لیا کہ تُو مجھے ایک ٹائم کھانا کھلا دیا کر میں بڑا کرکیٹر بن جاؤں گا اور تُجھ سے ملنے آؤں گا شوئیب نے اسی طرح بس والے فل والے سے بھی دوستی کر لی تھی اور شوئیب آج بھی وہ یاری نبھاتے ہیں شوئیب کے جیون کی اگلی خاصیت ہے dreams اور imagination شوئیب اکتر نے اپنی کتاب میں سب سے زیادہ استعمال dream شبد کا کیا ہے اور اس کے بعد مہنت اور جنون کا وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی مجھے اکیلے بیٹھنا پسند تھا میں اکیلے آسمان میں تاروں کو دیکھتے ہوئے اپنی دنیا میں کھو جاتا اور میں دیکھتا کہ میں دیش ویدیش گھومنے جا رہا ہوں خوب اونچے گھر میں رہ رہا ہوں بچپن میں تو دوست میرے ویجن سن کر میری کلپنا شکتی پر بہت خوش ہوتے لیکن شوئیب نے دیکھا کہ جیسے جیسے لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ سپنوں پر یقین کرنا بند کر دیتے ہیں اس لیے وہ خود پر بھی یقین نہیں کر پاتے کالج کے سمیں جب شوئیب کلپ کے لیے کھیلتے تو دوپہر میں جم جاتے اور پیروں کی ایکسرسائز کرتے جب ان کے ساتھ ہی لیٹ آتے تو شوئیب ان سے بھولے پن میں پوچھتے تم ٹائم پر کیوں نہیں آتے اپنی فٹنیس پر دھیان کیوں نہیں دیتے تم پاکستان کے لیے کیسے کھیلوگے تو ان کے ساتھ ہی ان کا مجاک اڑھاتے کہ بھائی تُو کھیل لینا نیشنل ٹیم میں لیکن شوئیب کہتے ہیں کہ مجھے کبھی شک ہی نہیں ہوا کہ میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلوں گا شوئیب اکتر سے تیسری بات سیکھنے کی ہے جنون اور پاگلپن شوئیب کہتے ہیں کہ 1995 میں میں نے پی آئی اے کے لیے کھیلنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ مجھے کوئی اوفیشل میچ کھیلانی رہے تھے 1995 کی سردی وہ ایسا سمیں تھا جب مجھے اپنے بھوشے کا پتا نہیں تھا اس سمیں میں ہر صبح تین بجے نکل جاتا اور 20 کلومیٹر دوڑ کر ساڑے پانچ بجے لوٹ کر آتا پھر سائیکل اٹھا کر تین گھنٹے دور پنڈی سٹیڈیم چلے جاتا اور وہاں ٹریننگ کرتا کبھی کبھی ماں پوچھا کرتی کہ تجھے کیا چیز اتنا پریشان کر رہی ہے جو تُو خود کو اتنی تکلیف دیتا ہے لیکن میں چپ رہ کر بس پاگلپن میں ٹریننگ کرتا شوئیب کہتے ہیں کہ میرے آس پاس کچھ لوگ مجھ سے قابل تھے مجھ سے سمجھدار بھی تھے لیکن میرے جیسے پاگل نہیں تھے ان کو کھیلنے کا وہ جنون نہیں تھا اس جنون اور پاگلپن میں شوئیب مشکلوں کے اوپر سے گزرتے چلے گئے ان کے دوست نے بتایا کہ پی آئی اے اپنی کرکٹ ٹیم کے لیے لاہور میں ٹرائل لے رہی ہے اگر وہاں سیلیکشن ہو گیا تو کھیلنے کو بھی ملے گا اور تنکھا بھی دکت یہ تھی کہ وہاں جانے کے لیے شوئیب کے پاس پیسے نہیں تھے شوئیب جیسے تیسے بس کی چھت پر چھپ کر اور فٹ پات پر سو کر اگلی صبح لاہور گراؤن پہنچے تو انہیں جھٹکا لگا ٹرائل کے لیے میدان میں پانچ ہزار لڑکے کھڑے ہیں شوئیب نے سوچا کہ ان پانچ ہزار کے سامنے میں سیلیکٹر کو کیسے نظر آنگا تب ہی میں نے دیکھا کہ زہی رباس وہاں بیٹھے ہیں ان کو پرباوت کرنے کے لیے میں میدان میں دوڑنے لگا اور سپریچنگ بغیرہ کرنے لگا میدان کے پانچ چکر لگانے کے بعد زہی رباس کی نظر مجھ پر پڑھی گئی انہوں نے مجھے بلائیا اور پوچھا کہ میں کون ہو میں نے کہا میں بہت تیج گیندباج ہوں شوئیب کی بات پر وہ ہسے اور بولے تو بھائی کر اپنی بہت تیج گیندباجی شوئیب نے پچاس گچ کا رنپ لیا اور تیج رفتار سے پہلی باؤنسر ماری جس سے بیٹھ سمین کا ہیل میں ٹنڈ آ گیا دوسری بول اس کی پسلی میں چک کی صحیح رباس بولے کون ہے یہ پاگل گیندباج کسی نے جواب دیا راول پنڈی سے آیا ہے یہ جنونی لڑکا سیلیکٹر نے شوئیب سے بولا کیا میری ٹیم کے لیے کھیلو گے شوئیب نے جواب دیا ہاں میں آپ کی ٹیم کے لیے بھی کھیلوں گا اور جلد ہی پاکستان کے لیے بھی کھیلوں گا سولہ سال کے شوئیب اکتر کا کونفیڈنس دیکھ کر سیلیکٹر اچمبت ہو گئے کچھ لوگ تھے جو شوئیب اکتر کا کونفیڈنس دیکھ کر چڑ بھی جاتے تھے شوئیب اکتر کہتے ہیں کہ پڑوس میں دو کھالا رہتی تھی جب بھی میں پریکٹس کے لیے جاتا تو وہ مجھ سے پوچھتی کہاں جا رہے ہو تو شوئیب اپنے انداز میں کہتے ہیں جی میں سٹار بننے جا رہا ہوں اس پر وہ تانہ مارتی کہ تیرا کچھ نہیں ہونا ان کا ہر دن کا روٹین تھا دوستو کسے تانی پسند ہیں شوئیب کہتے ہیں کہ میں دونوں کھالاؤں سے بچنے لگا لیکن پھر بھی وہ مجھے پکڑ ہی لیتی تو شوئیب کہتے کہ کھالا تھوڑا انتظار کرو میں ملک کے لیے کھیلوں گا دو سال بعد جب شوئیب اپنے دیش کے لیے کھیلنے لگے تو انہوں نے کھالاؤں سے کہا دیکھو میں اب کھیل رہا ہوں نا تو عورتوں نے کہا دیکھتے ہیں تو کب تک کھیلتا ہے نیشنل ٹیم میں دوستو آپ کہیں بھی پہنچ جاؤ جن کی عادت ہے خود دکھی اور پریشان رہنے کی خود پر یقین نہ کر پانے کی وہ آپ کو بھی اپنے اس طرح پر لانے کی کوشش کرتے ہیں شوئیب کہتے ہیں کہ ان دو کھالاؤں سے میں نے بڑا لیسن سیکھا وہ کہتے ہیں کہ سب کو ماف کرو بڑا بننا ہے تو اپنے دل میں بڑے بنو دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں تب ہی آپ اس دنیا میں خوش رہ سکتے ہو دوستو شوئیب کی آج اب آتما وشواس کی کہانی سن کر مجھے باپ پروکٹر کی بات یاد آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی وچتر کارن سے ہم سب کو لگتا ہے کہ دیکھو دوسرا کتنا قابل ہے دوسرے کر سکتے ہیں لیکن ہمیں خود پر ہمیشہ سندے بنا رہتا ہے اس لیے دوستو اس ویڈیو سے یہ تین شبد لے کر جائیے سپنے وشواس جنون شوئیب کہتے ہیں کہ بچپن سے میں جو بھی کرتا سٹارٹ کی طرح کرتا کیونکہ بچپن سے مجھے اپنے سپنوں پر یقین تھا مجھے وہ سچ کی طرح دیکھتے اور میں نے کبھی سپنے دیکھنا بند نہیں کیے جس کارن مجھے اپنے اوپر یقین کرنے میں کبھی دکت نہیں آئی اور کیونکہ مجھے اپنے اوپر یقین تھا اس لیے محنت اور جنون میں کوئی کمی نہیں چھوڑی سپنے وشواس جنون دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اصلی محنت کیا ہوتی ہے میری قوم کے اس ٹرگل پر اگلا ویڈیو ضرور دیکھئے اس کہانی کے بعد آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں گے آپ کے سمیے سے کوئی ویڈیو کوئی ایپ کوئی نیوز قیمتی نہیں ہے میں کام کے قصے لاتا رہوں گا ہمت حرکت خوشیاری ہم جی دیں گے